اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عمال انسانوں پر پرکیئے ہیں ان عمال کے نتائج اس بھی طرح سے سامنے آتے ہیں ایک عمل وہ ہے جو باطن سے کاملک رکھتا ہے اور اس عمل کا اوہار جب انسان کی شکتیت میں ہوتا ہے تو وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں باطن میں کسی انسان کے حیاء کا غلوہ ہوتا ہے اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ انسان کتنا باہیا ہے لیکن کسی بے حیائی کے موقع پہ اس انسان کا غلوہ یہ بتاتا ہے کہ اس انسان کے اندر کیا حسلت کیا اچھی عادت چھپی ہوئی ہے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت رکھا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سچائی کیا ہے اس کے اندر باطن میں منھ میں سچائی ہے یہ نہیں اور جب سچ بولنے کا موقع آتا ہے تو پھر پتا سلتا ہے کہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا اللہ کا خوف ایک باطن کی کیسیت ہے اور کچھ بتا نہیں کہ کس میں خدا کا کسنا خوف ہے اور جب کوئی آدمی اسے کہتا ہے کہ یہ پیسے لے لو اور نہ جائے اسلام کرو اور وہ کہتا ہے کہ اللہ سے درسا ہوں اور مر کے جواب دینا ہے تو پھر پتا سلتا ہے کہ اس آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہے پچھلے زمانوں میں سکھے جب چاندی اور سونے کی تلتے تھے تو سنار جو ہوتے تھے ان کے پاس ایک خاص پتھر ہوتا تھا اور وہ پتھر اس پہ سنار سونے اور چاندی سے لکیریں کھینٹا تھا تو اس پہ پتا چلتا تھا لکیر کو دیت کے کہ سونا اور چاندی خالص ہے یا نہیں بلکل کی اسی طرح انسان کی زندگی میں جتنے بھی آمال ہیں یہ سب کے سب بتاتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا ہے اگر باطن سونا اور چاندی ہے تو لکیر پھینچے گا اور وہ بلکل ٹھیک ہوگی اور اگر اس میں کھوٹ ہے ملاوٹ ہے سونے میں تو وہ لکیر درست نہیں ہوگی اس لئے جتنے بھی آمال داہل میں کیے جاتے ہیں نماز روزہ عج زکاة وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب آمال اگر آجت نہیں بن گئے تو بتاتے ہیں کہ باطن میں کیا ہے عادت بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی وہ بچپن سے نماز پڑھنے کی عادت پڑھ گئی والد نانا دادا خاندان کے بڑے نماز بڑھتے تھے ماں اس کے زور دیتی تھی والد زور دیتے تھے اور وہ اس وجہ سے نماز پڑھنے لگا اب جب نماز چاہت ہوتا رہے اسے دیشینی شروع ہوتی ہے کہ نماز پڑھلو نماز پڑھلو نماز پڑھنی ہے یہ چیز اس کی عادت ہے جو اسے چین نہیں لینے دیتی اور اس عادت میں اور اللہ کی عبادت میں بڑا فرق عادت ہے نماز اور اس نماز میں اس کے کردار میں کوئی ستریلی پیدا نہیں کی بی سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کی وجہ سے کوئی تصدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز عادت ہے انسان کی عبادت نہیں ہے آپ کہیں گے اس کا فرق کیا ہے بس اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ماذ اللہ نشے کا کاروبار کرتا شراب بیشتا ہے ہیرائن بیشتا ہے چرس افیم اور بانک کاروبار کرتا ہے اور جو ہی آذان ہوئی وہ کہتا ہے اٹھو اور نماز بڑھو تو اس کی نماز عادت ہے عبادت نہیں کیونکہ اگر اس کی نماز عبادت ہوتی اور باتن عبادت کا اثر ہوتا تو یہ آدمی ظاہر کے کام ایسے نہ کرتا کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے اور نماز لوگوں کو روپتی ہے بیہیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے اب یہ نماز پڑھ رہا ہے اور دس سال کی نماز اسے برائی کے کاموں سے نہیں رکھ تی اسے نشہ کے کاروبار سے نہیں رکھ تی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت نہیں ہے اسے عادت پڑھ گئی ہے اپنی عادت کو وقت مقدرہ پہ وہ بورا کر دیتا ہے اگر عبادت ہوتی تو دس سال تو بہت بڑی چیز ہے دس مہینے میں خرق سامنے آنا چاہیے تھا نماز بھی پڑھتا ہے اور بہیائی کے کام بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہوں کے کام بھی برائی کے بوائر کے کام کرتا ہے تو اسے ہزار پار سوچنا جائے کہ میں نماز اللہ کی عبادت کے طور پر پڑھا ہوں کہ محض میری عادت ہے جو میرے اندر کوئی چینج نہیں لائے اللہ قدیم بنیادی طور پر ایک چیز ہے بچ صرف ایک چیز اور وہ ظاہر اور باطن کا ایک ہونا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں جو آدمی جتنا فرق اپنے ظاہر اور باطن میں دیکھتا ہے اس کا دین اتنا ہی کھوٹا ہے اور جو آدمی ظاہر اور باطن میں جتنی موافقت پاتا ہے اس کا دین اتنا ہی اچھا مارکیٹ سے چیز کری دی اور بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ملی ہے دس روپے کی اور بھر جا کے بارہ روپے کی بتا کے ماں سے باپ سے بارہ لے لیں تو ماں جانتی ہے باپ جانتا ہے اور خاموشی سے حج کے لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے علم نہیں ہے سارا علم ہے مارکیٹ میں گھومے پھرے ہوئے ہیں لیکن ات رجعہ تجنور کر دیا درگزر کر دیا کہ چلو اولاد کیا ہوا دو روپے کا فرق لیکن اگر آدمی کی عادت اس کے اندر سے نہ نکلے تو یہی دو روپے بچ بندے کبھی بیس ہزار اور دو لاکھ بند سکتے انسان جتنا تصاد اپنے ظاہر اور باطن میں دے کے اگر اس کی عبادت اسے دور نہیں کرتی تو سب سے پہلے اسے اپنے باطن کا جائزہ لینا چاہئے کہ جو میں پانچ وٹ ایک سکتے سے لائن لگاتا ہوں پتر پہ یہ پتر بطافہ ہے کہ میاں آپ کا سونا خالص چاہیے نماز اس کی فابندی جس میں زور بھی دیا جاتا ہے بلا شک و شباب اور بڑا عمل ہے لیکن اس نماز کو چینج پیدا کرنی ہے اس نماز کو تبدیلی لانی ہے اور تبدیلی انسان کے باطن میں آنی چاہیے سچ بولنا شروع کر دے امانت کا وز اس میں آ جائے اور ستھی یہ مجھ چوچے کہ میرا مالک ان چیزوں سے بے خبر ہے جو میں خبر ہوں اس لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے نَصُبَّا فَأَنْتَابُمْ حَنْفُتَهُمْ لوگوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے لوگوں کو ایسے بلا دیا کہ لوگوں کو فتح نہیں شرع کیونکہ نفع ماء قضم اپنے گا اور لوگوں تم میں سے ہر آدمی کو تشنا چاہیے کہ اس سے کل ہمارے پاس آنا ہے تو وہ کیا چیز لے گے ہمارے حضور بے شوق اور اللہ تعالی تیسی نے کہا پر سکراتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پر دگار کو بھوکا دے لیں گے کسی بری بات ہے جو لوگوں کے تصدبت نفعی میں معلوم نے لکھا اور نفعی ایکی کتاب ہے جس نے چھے سو سال اس امت کی اخلافیات کو تمہارا تھے بڑے بڑے مشائف اور علماء پڑھتے تھے پڑھاتے تھے مجالس ہوتی تھیں ہفتے میں ایک آت مرتبہ لوگ جمع ہوتے تھے اور بچ نفعی کو سنتے تھے یہ امتے بچوں کی تربیت اور جو شخص کے شاہرے کہ اولاد بڑے اوٹے کو انسان کے بچے بنے یہ ضروری ہے کہ اشاہ کے بعد سونے سے پہلے ایک آت بچوں کو بٹھا کر کہانیاں سنائی جائیں سب سے موصل جیس جو بچے کی رہنیت کو تبدیل کرتی ہے یہ رات کو بٹھا کر کہانیاں سنانا سارے کام کار کھانا پینہ تک چھوڑ دے بعد میں خالے دھر پہنچے اشاہ کی نماز کے بعد بچوں کو بٹھائے اور کوئی نہ کوئی شکریہ تبدیل ہو جائے اس موضوع پہ بات کریں تو بس انٹر چاہیے ایران میں ایک مرتبہ گئے کئی مرتبہ لگن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شام کو کتابیں دیکھنے کے پاس سنت تھی تو دیکھتے رہے کہ جلی مہنڈوں میں ہو کیا رہا آیا تو ایک رضا سارے بچے نکل نکل کے جا رہے سات چک ہوا پیشے چل پڑے مختصر قصہ یہ کہ ایک عورت بیٹھی بھی ہے دن ستر ستی ستی سال کی اور ایک محلے میں وہ کہانی سنا رہی ہے اور بچے بڑے خوش کہانی خطوئی پینسے جڑ گھنسے کے بعد تو پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے کام چار پانچ محلے والے مل کر اسے پینسے دیتے ہیں بھوڑی اممائیں روز راب کو آکے نہیں کہانی ہمارے بچوں کو سناتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا ذہن بناتی ہے کہ ہم سے کیا کیا مظالم ہوئے کربلا میں کیا ہوا خلافت میں کیا ہوا ویراست ہماری کیسے چینی گئی کون کون ظالم ہم پہ مطل تھے ہمارے بچے بڑے ہو کے جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنے مذہب میں پکے اس بات کو سن کے یاد آئے شاہ ولی اللہ اور ان کی اوڈ آدھ اور بڑے کس پہ سلی والے بڑی مہت سرچی کہ آدمی رات کو وقت نکالے اور پھر بچوں کو کہانی سنائے اور اس کے لیے اس وقت کرے جب وہ خود پڑے کتنی کہانیاں سنائے خود پڑے گا تو سنائے گا نا اور پڑھ نہ نہیں دو سو کی کتاب نہیں لیتے اور دو ہزار کا جوتہ قریب لیتے ہیں جو قوم دو سو کی کتاب نہ پڑے اور دو ہزار کا جوتہ قریب لیت وہ قوم جوتوں ہی کے قابل ہوتی ہے مہارون نے نسدوی نے لسک ہے اور نسدوی نے آپ اگر پڑے چھے سات سو سال اس امت کو کنبھالا ہے ایسے انہی کتینے کا حس قرآن در زبان پیج بھی وہ پاکسی زبان میں خدا نے قرآن نازل دیا مختصر بات یہ کہ وہاں لکھتا گزہ تھا اور مالک اس پہ نمت لات دیتا تھا اور کہتا اللہ اگلے گاؤں میں چھوڑا تو گزے کو ایک دن کیا پانی میں بیٹھ گیا شکایت ادر سے آئی کہ جناب آج آپ کا گزہ آیا اور نمت کم تھا مالک نے دوبارہ بھی جائے سوارہ بنی جائے بار بار شکایت آتی رہی تو اسے ہی کو کھ چھوڑ کے دیکھو یہ بدہ کرتا کیا آگر تو گزے کو چھتا اسے کہ یہ بڑی اچی چیز ہے اور گزے نے اچھے کتنا شروع کیا تو مالک آخر مالک تھا اسے کہ آج تجھے بہت سزا دوں کہ تو یاد رکھے اور اس نے ایک دن گزے پہ روئی لاب تھی اور جب کر کے دوسرے رابطے سے چل پڑا جب گزہ نسی میں کہتا تو یہ مارے ہوتے کہ اپ اور آگے چل گزہ اچھ نہیں سکتا تھا اپ بھٹائی ہوئی اور گزہ اچھے چل پڑا اور سوچا گزے نے کہ مالک کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو تاج سے پکڑ ہی لیا تو یہ جتنے لوگ اس پر خوش ہے نا کہ پاستن گھل جائے گا اور اس دن اللہ نے نمک کی بجائے روئی لات دینی ہے اور پھر وہ گزہ اٹھا نہیں سکے گا تو پٹائی ہو جائے گی ان یہ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ نماز روزے رکھتا ہوں جو کچھ اس نے رمضان میں کمایا کی اس کے دن ساری نیکیاں برباد کر آیا جو کچھ سرابی اور تلاوز کی ایس کے دست ان کے اندر تک کچھ گاؤ پہ لگا آیا کلا سوچو اس ساتھ ہی جس اس کے لئے بار بار زور دیتی ہے کہ جائر اور بار سن ایک تنہائی میں بھی اصلاف اتنا ہی کر لوگوں کے کام میں بھی وہی کردار بڑی سے بڑی قیمت لگے اور آدمی نبی کے آدمی جانے کہ اللہ مجھے جواب دینا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موشہ گیا کہ اللہ کے رسول قیامت پہائے گی آپ نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہونے جگی بڑا رس ہے کہ آدمی امانت کا خیال لگے ایک آدمی وکیل کے پاس مقدمہ لے کے جاتا ہے اور وکیل سارے مقدمے کو دیکھ کر اس کا جی گوائی دیتا ہے کہ یہ مقدمہ میرے بست کا نہیں ہے اگر امانت کا بست ہے دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ یہ پروڑوں پتی پارٹی ہے صاحب کہہ دیتا ہے صاحب اگر پیس دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کی کیس میں نہیں لگ سکتا یہ امانت کا بست ہے اللہ کے ہاں سے بہت داکٹر ہے مریض کو دیکھتا ہے اور کہتا صاحب میرے بست یہ بات نہیں ہے یہ نہیں سمجھتے آلہ کی بات ہے سپیچلس کے پاس لے جائیے یہ وہ امانت کا بست ہے جو اندر ہے اور موقع پر یہ کھل کے سامنے آتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ نے برمایا کہ لوگوں جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو پھر خیامت کا انتظار کرنا اب امانت میں خیانت ہوتی سونا لے گئے پھر اصاب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم اس کا زیور بنا دیں گے اور جب زیور والا جاتا ہے تو سر پیٹ لیتا ہے کس سے بنانا نیاز بائی واش کرنے والا آپ ہے کہتا ہے جی مکان تیکہ دیں میں کرا کے دوں گا اور تیکہ ہو گیا اور چلا جی سے ضبطہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے ملاتے اور کہتے نہیں ملاتے لکڑی کام ہیں لوہے کام ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں کہ امانت کا وقت لوگوں سے اٹھ گیا ہے ہر چیز کے لیے شیئر اور سیار اور جب میدان جنگ میں اتتے ہیں تو پتا چلا کہ قوم نے مل کے دن لوگوں کو پالا تھا وہ این موکے پر پی پھر کے پھا کے یہ امانت کا وقت قارش ہو گیا ہے یہ امانت جس کے ہی ہے اس لیے یہ نماز روزہ یہ سب کچھ ہوئے نا یہ یا تو ہماری عادت بن گئی ہے اور یا پھر عادت ہے ہم سب کو اور کرنا چاہئے ہم عادتوں میں گھر گئے ہیں یہ واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی نے دوست کی سوپی کی سوپی